کسی بھی حکومت کے لیے پرفارم کرنا اور ڈیلیور کرنا لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا اشیاء ضروریہ وہ مناسب قیمتوں مناسب دام کے اوپر لوگوں کو ملتی رہیں اور روزگار کے مواقع رہیں تو پھر تو نظام حکومت لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ کام چل رہا ہے ان کا گھر کا چولا جل رہا ہے کسی کو روزگار میں اثر ہے روٹی پک رہی ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سال کے اندر مہنگائی اس قدر تیزی کے ساتھ اوپر گئی اور جو اشیاء ضروریہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے درکار ہیں وہ گندم ہو تو شاید تاریخ میں بلانترین سطح پر چینی تاریخ میں بلانترین سطح کے اوپر ہے عدویات تاریخ میں بلانترین سطح کے اوپر ہے اور دوسرا میکرو پکچر لے لیں تو آپ کی ایکانومی ڈلیور نہیں کر یہ آپ کی برامدات میں نہ ہونے کے برابر اضافہ ہے دو ڈھائی سال میں نمبر اوپر جانے کی بجائے تھوڑا بہت نیچے ہی گیا ستمبر کے مہینے میں تھوڑی سی اپٹک ہے لیکن یہ ماضی میں بھی ہوا کہ ایک مہینہ اوپر جاتا ہے تو تین مہینے اگلے نیچے لے جاتے ہیں تو حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں ٹیکس ریونیو آپ کا پرفارم نہیں کر رہا تو کیسے ملک آگے بڑھے گا یہ ایک طرف کی پکچر ہے دوسری طرف سازگار محول جائی ہوتا ہے سیاسی میدان میں وہ میسر آتا نظر قریب قریب نظر نہیں آتا کیونکہ ایک ایسی پلوٹیکل سیچوئیشن ڈیویلپ ہو گئی ہے جس میں بات پہلے بیانات تک تھی بیانات سے پھر تقریر کے اوپر آئی تقریر کے اوپر اداروں کے رول کو چیلنج کیا گیا پھر ان کے رول کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ اب کچھ ایسے مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا اس میں غداری کے مقدمات اور ایک دوسرے کے اوپر وہی تحمد کا سلسلہ جو نوے کی دھائی میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری سیاست کا ایک بقاعدہ وہ ہال مارک تھا پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے اوپر وہی الزام تراشی کرنی ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنی بھار پی ایم ایل این کے اوپر وہی الزام تراشی کرنی ہے اس وقت وہ پیپلز پارٹی کی جگہ سمجھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا میچ پڑ گیا لیکن صورتحال تقریباً وہی آئی جائی کے زمانے یا پوسٹ آئی جائی والی پولٹیکس کی پاکستان میں نظر آتی ہے اس میں سٹیبلیٹی نہیں ہے ایکانومی آپ کی آگے چلنے کا امکان نہیں ہے آپ نے ایکانومی چلانے کے لیے کالا دھن ریال اسٹیٹ سیکٹر میں لگانے کی اجازت دی اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نہ انڈسٹی چل رہی ہے نہ آپ کی ایکسپورٹ پرفارم کرنی ہے اور نہ آپ کی اور اس کے علاوہ کوئی ایکٹیوٹی ہے جس کے اوپر لوگوں کی ہوپس بیلڈ ہو کتنی دیر ریال اسٹیٹ سیکٹر میں کالے دھن کی اجازت رہے گی دسمبر تک کی ڈیڈ لائن اس کے بعد پھر آپ کیا بیچیں گے لوگوں کو یہ ایک کوسٹین مارک ہے جس کے اوپر حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ ایک بگر پکچر میں جو ہمارا ریفارم پروسس ہے جو ایکانومی کی ڈائریکشن ہے اس کے اوپر کھیل کود نہ ہو باقی حکومتوں کے لیے آپ چیلنج بھی بنیں جل سے جلوس بھی کریں حکمران جماعت جو ہے نیب کے سو کیس کھولیں لیکن ایک ایکانومی کی ڈائریکشن جو ہے اس کے اوپر کھیل کود اگر نہ کری جائے تو شاید پاکستان کا بہت بڑا بھلا اور لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی فلا ہوگی